ناظرین گزشتہ رات ایک انتہائی افسوس ناق قبر سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کے معروف کومیڈین تارک ٹیڈی انتقال کر گئے ہیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو انہیں کے لئے ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تارک ٹیڈی کے انتقال کی وجہ کیا بنی انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ہم ان کی زندگی پر ایک مختصر سا جائزہ بھی لیں گے اس لئے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دے ناظرین یہ ایک ایسا افسوس ناق واقعہ ہے جس کے باعث تمام انڈسٹری سٹیج ڈراما کی انڈسٹری پریشان ہے یہ ایک بہت بڑا لوس ہے جو پاکستان کی انڈسٹری کو ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تارک ٹیڈی کو پاکستان کے نمبر ون کومیڈین کہا جاتا تھا اور ان کے باعث بہت سارے لوگوں کو ہسی ملی تارک ٹیڈی نے اپنی تمام زندگی لوگوں کو ہسانے میں بسر کر دی جبکہ خود وہ انتنے خوش نہ تھے وہ اپنی زندگی میں کافی پریشان رہا کرتے تھے اور شاید ان کی موت کی وجہ بھی ان کی پریشانی سے ہی جڑی ہوئی ہے ان کو کیا پریشانی تھی یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین اگر ہم جائزہ لیں ان کی زندگی کا تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا کریئر سٹیج ڈراموں کے ساتھ بابستہ تھا اور وہ کومیڈی کرتے تھے اور لوگوں کو ہساتے تھے اگر ہم جائزہ لیں ان کی نیجی زندگی کا تو وہاں پر جو باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک دفعہ تارک ٹیڈی نے ایک نیجی ٹی وی چینل کا اپنے انٹرویوی دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے شادی ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی تھی وہ اپنے شادی سے ہرگز خوشت نہ تھے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا مگر شادی شدہ زندگی ان کی اچھی نا گزر رہی تھی اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی تھی اور آخر میں ان کی شادی طلاق پر ختم ہو گئی آجین فارق ٹیڈی نے بتایا کہ جب سے ان کی طلاق ہوئی ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں یہاں پر ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ جب ان کی طلاق ہوئی تب ان کی عمر انتہائی کم تھی مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے دوبارہ شادی نہ کی اور اپنی تمام زندگی اکیلے ہی گزار دی ان کے بچے بھی تھے اور ان کے بچے کبھی کبھار ان سے مل لیا کرتے تھے ناظرین اب پچھلے دنوں کی ہی بات ہے یہاں پر ایک بات کلیر کر دوں کہ ان کی طبیعت جب خراب ہوئی تو وہ بہت تھی کم عرصہ علارت میں رہے اور وہ وفات پا گئے ناظرین جب ان کی شادی شدہ زندگی ختم ہو گئی اور وہ پریشان رہنا شروع ہو گئے اس کے ساتھ ہی ان کے کریئر پر بھی کافی اثر پڑا تھا انہیں اتنا کام نہیں مل رہا تھا جس کے وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے اور ان کے ساتھ موجود سٹیج پر کام کرنے والے ان کے ورکرز یہ بتاتے ہیں کہ تارک ٹیڈی نے سموکنگ شروع کر دی تھی اور وہ بہت زیادہ سگرٹ پیا کرتے تھے تارک ٹیڈی یہ قبول کرتے ہیں کہ وہ سگرٹ اس لیے پیتے ہیں تاکہ وہ اپنے غم کو بھلا سکے یا اس میں کمی کر سکے انہوں نے اتنا سگرٹ پیا کہ ان کا جگر بلکل خراب ہو گیا ناظرین اب جب ان کی موت ہوئی تو ان کا جگر فیل ہو جانے کی وجہ سے ہی ان کی موت واقع ہوئی وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں بھی رہے لیکن ہسپتال میں ہی وہ دم توڑ گئے یہاں پر ایک افسوس مارک بات یہ بھی ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تب حکومت میں سے کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی اور کسی نے بھی یہ اعلان نہ کیا کہ وہ ان کا علاج کی ذمہ داری اٹھائے گا یہاں پر وہ کافی عرصے اپنا علاج خود ہی کرواتے رہے اور ایک وقت آیا کہ ان کے تمام پر سیونگز ختم ہو گئی جس کے بعد ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور یہ بتایا کہ اب ان کے پاس کوئی پیسے موجود نہیں ہیں جس کی ساتھ وہ اپنے والد کا علاج کروا سکے ناظرین جب اس خبر نے پورے سوشل میڈیا کو گھیر لیا تب حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس کے علاج کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور تب ہی انہیں حکومت پنجاب کے زیر اثر ایک ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا جہاں پر ان کا علاج جاری تھا مگر وہ صحت مند نہ ہو سکے اور وہ انتقال کر گئے ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ نے تارک ٹیڈی کی ایک زندگی پر ایک مقتصر سا جائزہ لے اس میں آپ نے ریکھا کہ تارک ٹیڈی اپنی زندگی میں خوش نہ تھے اور وہ غموں کے باعث ہی اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین